آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے کمپنی کے نام پر ٹرانسفر وائز کا بسنس اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو مکمل واج کریں میں ہوں وقاس اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں دا وقاس پارچ یوٹیوب چینل پر اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ بوکس پر کمیٹ کر سکتے ہیں میں اس پر پوری کوشش کروں کہ ویڈیو بنا سکوں اگر آپ میرے سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر میری لائیو سٹال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا گیا ہے تو آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل جن بندوں نے ٹرانسفر وائز کا پرسنل اکاؤنٹ کریئٹ نہیں کیا اس ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن اور نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کا دیکھا ٹرانسفر وائز کا پرسنل اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آئے چلتے ہیں موبائل کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے بزنس ٹرانسفر وائز کریئٹ کر سکتے ہیں تو آئے چلتے ہیں موبائل سکرین پر میں آپ کو موبائل سکرین پر جا کر بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ٹرانسفر وائز کا بزنس اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں دوستو موبائل سکرین پر آنے کے بعد آپ نے ٹرانسفر وائز کی اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے میں یہاں سے ٹرانسفر وائز کی اپلیکیشن کو اپن کرتا ہوں اب میں نے یہاں سے فنگر پرینٹ آن لاغ کرنا ہے میں نے یہاں سے فنگر پرینٹ آن لاغ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر پرسنل اکاؤنٹ لکھا ہوگا آپ کے نام کے نیچے پرسنل اکاؤنٹ لکھا ہوگا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوگا گیٹا بزنس اکاؤنٹ اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کی کمپنی جس کنٹری میں ریجسٹر ہے آپ نے اس کنٹری کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے میری کنٹری یوکے میں ریجسٹر ہے میں یونائٹری کینڈم کو سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کی کمپنی لیمیٹیڈ ہے یا پھر آپ کی کمپنی لیل سی ہے میری کمپنی لیمیٹیڈ ہے میں یہاں سے لیمیٹیڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں اب آپ نے یہاں پر اپنے کمپنی کا نام ٹائپ کرنا ہے یا پھر آپ نے اپنے کمپنی کا نمبر ٹائپ کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنی کمپنی کا نام ٹائپ کرنا ہے میں یہاں پر اپنی کمپنی کا نام ٹائپ کرتا ہوں جیسے ہی آپ اپنی کمپنی کا نام ٹائپ کریں گے تو نیچے سجیشن میں آپ کی کمپنی آ جائے گی آپ وہاں سے اپنی کمپنی کو سلیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے اپنی کمپنی کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اٹومیٹرک ٹرانسفر وائز والے اس اکاؤنٹ کو ڈیٹیکٹ کال لیں گے اور ساتھ ہی اس کا اڈریس خود با خود یہاں پر ٹائپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے بزنس سائز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی کمپنی میں کتنے ممبر ہیں میں یہاں پر ایک پر کلک کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے تو آپ یہاں پر اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اپشنل بھی ہے میں یہاں سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں ویسے تو میرے پاس ویب سائٹ ہے میں کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد کٹیگری پر کلک کرتا ہوں یہاں سے آپ نے اپنے بزنس ریلیٹڈ کٹیگری کو سلیٹ کرنا ہے میں یہاں سے اپنے بزنس ریلیٹڈ کٹیگری کو سلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سب کٹیگری کو بھی سلیٹ کرنا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں سے آپ نے اپنی کیٹیگری کو سیلیٹ کر لینا ہے میں یہاں پر پہلی کیٹیگری کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد Save پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بزنس اکاؤنڈ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے ٹرانسور بائیس سے کسی بھی کنٹی کا بینک اکاؤنڈ بنانا ہے سب سے پہلے میں ہوم پر جاتا ہوں اس کے بعد Openń App Balance پر کلک کرتا ہوں آپ یہاں پر کسی بھی کرنسی کا اکاؤنڈ اوپن کر سکتے ہیں میں یہاں سے بریٹش پاؤنڈ کو سلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے get your gpg اکاؤنڈ ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے آپ نے اب اپنے کریڈٹ کارڈ سے 16 بریٹش پاؤنڈ یہاں پر پے کرنے ہیں اب میں continue to pay پر کلک کرتا ہوں آپ یہاں پر اپنی کنٹری کو چینج بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ نے پے کرنا ہو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر USD ٹائپ کرتا ہوں اور یونائٹی سٹیٹ ڈالر کو سلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21 ڈالر لگیں گے اب میں continue پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں سے debit card سے پے کرنا چاہتے ہیں یا پھر credit card سے پے کرنا چاہتے ہیں میں debit card پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میرا ایک master card پہلے سے add ہے لیکن میں یہاں پر add a new USD card پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اپنے card کی detail ٹائپ کرتا ہوں یہ سب کچھ میں یہاں پر hide کر دوں گا یہاں پر میں نے اپنے card کی detail کو enter کر دیا ہے اب میں یہاں پر pay کے button پر کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری payment processing میں چلی گئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہو چکا ہے you paid for your account details اب continue پر کلک کرتا ہوں اب transfer wise والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے account کو کس لیے use کرنا ہے اب یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے both پر کلک کر دینا ہے last wall option ہوگا اس کے بعد continue پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے پہلے سے personal account بنایا ہوگا وہ یہاں پر add ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر کوئی اور director add کرنا چاہتے ہیں تو آپ add director پر کلک کر کے add کر سکتے ہیں میں ایک بار اپنے نام پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری مکمل detail یہاں پر show ہو رکھی ہے اب done پر کلک کرتا ہوں اب یہاں سے continue کے button پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد پھر سے continue پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ you are done for now اب میں یہاں پر got it پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میری payment pending میں ہے جیسے ہی میری payment add ہوتی ہے اس کے بعد میں ویڈیو کو دوبارہ start کروں گا جو اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا part ہے دوستو یہ ہے کہ ابھی تک میری payment pending میں ہے لیکن میں اب اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر کچھ ہم نے اور information دینی ہے کچھ اور information دینی ہے verification کے لیے میں complete verification پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں اپنے account کو login کر لیتا ہوں میں نے یہاں پر اپنے account کو login کر لیا ہے اور اس device کو یہاں سے approve کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میری device approve ہو چکی ہے اب میں یہاں پر اپنے business account کو select کرتا ہوں اب میں یہاں پر complete verification پر کلک کرتا ہوں دوستو اب got it کے button پر کلک کرتا ہے اس کے بعد go to my account پر کلک کرتا ہوں دوستو اب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد نیچے scroll down کرتا ہوں دوستو یہاں پر transfer wise والے کہہ رکھے ہیں کہ آپ کے ڈالر ہمیں receive ہو چکے ہیں اب نیچے ان نے کچھ verification کرنی ہے دوستو transfer wise والے پندرہ فبری تک میرے account میں کوئی document بیجیں گے ایسے ہی وہ document مجھے receive ہوتے ہیں اس کے بعد میں ویڈیو دوبارہ start کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے دوستو مجھے نیکس دے ہی transfer wise کی طرف سے mail آ چکی ہے میں آپ کو mail بتاتا ہوں اور دوستو میرے پاس اس طرح کی mail آئی تھی transfer wise کی اور وہ میرے سے مانگ رہے تھے اس mail میں business trading address تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے business trading address میں کونسا address ایڈ کرنا ہے transfer wise والوں نے اس mail کے نیچے ایک لنک دیا تھا اس لنک پر کلک کرنے پر ہم transfer wise کی ویب سائٹ پر redirect ہو جاتے تھے تو وہاں پر trading business address ایڈ کرنے کا option نہیں تھا تھا اس پر میں نے بہت زیادہ searching کی یوٹیوب پر بھی search کیا لیکن مجھے کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پر ایسی نہیں ملی تو پھر میرے دماغ میں ایک idea آیا اور میں نے کہا تھوڑا سا test کرتا ہوں تو میں نے یہ mail ان کو لکھی اس mail میں میں نے صرف لکھا address same اور نیچے وہی UK کا address دے دیا اس address پر میری company register ہے جیسے ہی یہ mail میں نے ان کو forward کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں within one minute کے اندر مجھے transfer wise کی طرح سے mail آگئی کہ آپ کا business verify ہو چکا ہے پھر میں backdoor click کرتا ہوں اور یہاں پر ایک اور transfer wise کی طرف سے mail آئی تھی اس کو open کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس mail میں لکھا ہوا ہے your bank details are ready to use اب ہم transfer wise میں سے کسی بھی bank account کو create کر سکتے ہیں ہم اس bank کی details پر payment receive کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس ویڈیو سے related کوئی سوال ہے تو آپ نیچے commit box پر پوچھ سکتے ہیں یا مجھے instagram پر میسی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تاکہ اسی youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو اسی youtube channel کو subscribe کریں اور ساتھی bell icon پر click کر کے all notification پر click کریں تاکہ ہماری آنے والی latest video کی notification سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں موسیقی